بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو میں ہوں کچھن فیوٹ سیکرٹ کے ساتھ توفیق الرحمن تو آج میں لہار آیا ہوں اور کچھ دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں وائٹ میٹ بنا ہوں تو آج میں وائٹ میٹ بنا ہوں گا آپ میرے ساتھ رہیے تو چلیے آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں وائٹ میٹ بنانا یہ میں نے سارے انگریریٹس رکھ لیے اب میں تھوڑے تھوڑے آئیڈ کروں گا اور ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون آئیڈ ڈالیں گے تو اس کو میڈیوم فلیم پر گھوپ کریں گے تو اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے پیاز ان کو ہم ہلکا براؤن کریں گے ایسی طرح میں بازار سے کالی میٹ پیسیو نہیں لے کر آتا ہے میں گھر آکے خود پیشتا ہوں اور لبس میں ہی چیز اور چائکہ بھی بہت پیار آتا ہے 1 kg چکن میں آپ نے جو مسالے ایڈ کرنے ہیں وہ 2 ڈیبل سپون لسند رکھا پیسٹ اور تقریباً خوشک دھنیا آپ نے ایڈ کرنا ہے 1 ڈیسپون یا 1 ڈیبل سپون ایڈ کر لیں گے اس کو مرضی کے مطابق بلاک پیپر ہم زیادہ یوز کرتے ہیں وہ میں لیا ہے 2 ڈیبل سپون اور گرم مسالہ میں لیا ہے تقریباً 1 ڈیبل سپون تو ادھر ہمارے پیاز ہلکے براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے مسالے پھر سال میں ایڈ کروں گا 1 ڈیسپون ڈیٹ چمچی مطلب انگریئنٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ سارے آسکوائیڈ ہیں آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں لیکن ریسپی کے مطابق میں نے آپ کو بتایا ہے تو اب ہم یہ سارے ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح صاف کریں گے ممکم تھوڑا سا کک کریں گے ہمارے ہلکے سے کک ہو گئے در ایڈ کریں گے کریں اگر آپ کے باس میں لائی ہے تو بہت بیسٹ آہاں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کریم ہماری میلٹ ہو گئی ہے مسالے بھی ہلکے سے کک ہو گئے ہیں مسالے ہمارے اچھی طرح کک ہو گئے ہیں ماشااللہ خشبہ بہت بہاری آرہی ہے تو اس میں ایڈ کریں گے اب چکن تو اس کو گلے تک پکائیں گے اچھی طرح 1 کلو چکن میں ہم تقریباً کریم ایڈ کریں گے آدھا کلو سے تھوڑی چی کم لی تھی میں نے وہ اس کوائیڈ ہے آپ جتنی آپ کو پسند ہے آپ ہوتنی ڈال سکتے ہیں میں نے ایڈ کی تھی 1 کلو چکن میں تقریباً چار سو گرام ہم اس کو کور کریں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا تچ کریں گے اس کو ہلکا سا ہم اس کو ہلکا سا چیک کریں گے اگر کوئی چیز آپ کو کم لے کے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے گلنے دیں گے اچھی طرح تو ادھا میں نے فریش یوگرٹ لیا ہے تکریباً 1 کپ تھوڑی دیر کیلئے کوک کریں گے ہم کور کر کے تکریباً 2 منٹ کیلئے کوک کریں گے تکریباً 2 منٹ گزر گئے اب اسے چیک کریں گے اب ایڈ کریں گے اب ایڈ کریں گے فریش کریں چکن ہمارا اگل چکا ہے اب اس کو ایڈ کریں گے اب کور کر دیں گے تھوڑا سا کرنے کے بعد ہم نے کور کر دیا تھا کریم جیسے آل چھوڑے گی ہماری ڈیش تیار ہے ہمارا وائٹ میٹ تیار ہے اسے اب سرب کریں گے اسے کریں گے سرب ہماری ڈیش تیار ہے تو میں نے سرونگ کیا ہے نیبو سے ادرک کے سلائس کر کے اور دھنیا تو کھائیں ریسپی ٹرائے کریں کمنٹ میں ہمیں ضرور رسپانس بیک دیا کریں کمنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو